اسلام علیکم ویبرز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے ٹنڈے گوشت کی یہ میرے پاس ایک کلو مٹن ہے یہ آدھا کلو ٹنڈے ہیں ابھی میں نے یہ کٹ کرنے ہیں ان میں تقریباً ایک کپ آئل جائے گا اور یہ میرے پاس چار سے پانچ ٹماٹروں کا پیسٹ ہے جو میں نے یہ ان کی پیوری فریز کر رکھی تھی اس لیے آپ کو کیوب نظر آ رہے ہوں گے آپ اگر ٹماٹر ڈالنا چاہیں تو چار سے پانچ ٹماٹر لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دو عدد پیاز ہیں ایسی رف سے ان کی کٹنگ کر رکھی ہے مسالوں میں جائے گا یہ ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ مرچیں ہے اور ایک چمچ دنیا پوڈر ہے ایک چمچ ہلدی پوڈر ہے یہ دو چمچ لسن ادھرک کا پیسٹ ہے تو اس کے بعد یہ دنیا مرچیں اور ادھرک ہے اور یہ سوکی مرچ ہے ایک چمچ اور ایک چمچ ہلدی گرم مسالہ پوڈر ہے تو چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ میں نے آئل ڈال لیا ہے اگر آپ نہ بھی ڈال لیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ ابھی ہم نے آئل بنائی پکھائیں پیدا ہو سکتا ہے ابھی کم میں نے گوش پانی ڈال کے اور پکنے کے لیے رکھیں آپ نہ بیار پکھیں اگریم مل Pleasekommenے ڈال کا یہ شکریہ ملیم ہمیں اس میں پانی سمجھ کر دیں پانی اتنا ڈالیں کہ جس میں گوش یہ گل جائبا تھوڑی سی قصر باقی رہ دیں وہ پھر یہ ٹینڈوں کے ساتھ گلے گا اب اس کا پانی پھشک ہونے تک میں اسے ڈکھ دیتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑا گوشت بھونے کے بعد ناظرین اس میں ابھی تھوڑی سی قصر ہے گوشت میں تھوڑا سا پانی بھی ہے تو اسے تھوڑی دیر تک ایسی پکنے دینا پھر اس کی بنائی کر کے اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیں گے جی تو ناظرین یہ گوشت کا پانی پھشک ہو گیا ہے اب اس کیچی طرح بنائی کرتے ہیں اور اس میں ایک تھوڑی قصر ہے جب اس میں دوبارہ پانی ڈالیں گے ٹینڈے شامل کریں گے تو ٹینڈے کو جنمے تک یہ گوشت بھی کلکل پرا پر گل جائے گا پانی ڈالیں گے اب اس کی پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تو ناظرین یہ گوشت بلکل بھون چک ہے اب اس میں ٹینڈے شامل کریں گے کیونکہ میں نے ایسے کٹ کر لیے تھے موٹے موٹے کیونکہ ہمیں یہ شوربے والے ٹینڈے بنانے ہیں اس طرح پڑھ موٹے ہی اچھے لگتے ہیں یہ میں نے کچھے پیاز اسی طرح ڈالیں گوشت میں اس لوگ نہیں پسند کرتے سپنے تو پائیں پیاز اسی فرق میں ڈال سکتے ہیں مطلب نہیں کچھیں گوشت میں تھوڑی اسی قصر ہے جب ہم پانی ڈالیں گے ہم کا ز——ینډوں کی دلنے تک گوشت بھی دل جائےگا اور اس و�ہ پانی mieszانہ بے ہم آپ دے شک پانی اتنا شامل کریں گوشت کے گلنے تک جتنا پانی آپ رکھنا چاہیں گریوی کے لیے یا شوربے کے لیے مجھے تھوڑا شوربہ چاہیے میں زیادہ پانی زیادہ ڈالوں گی کیونکہ یہ شوربے والا ٹنڈے گوشت ہے اس کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے اگر آپ بلکل بھونوا رکھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے یا کم گریوی رکھنا چاہیں میں اس میں اتنا پانی شامل کروں گی کہ تھوڑا سا گوشت دھل بھی جائے اور ٹنڈے بھی دھل جائیں اور شوربہ بھی پھر باقی رہ جائیں جی تو ناظرین یہ ٹنڈے گوشت پک کے تیار ہو گیا ہے میں نے اس کا اتنا شوربہ رکھا ہے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں جتنا چاہیں رکھیں تو آپ میں اس میں یہ گرم مسالہ پورڈر اور یہ سوکی میتھی ہے یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا یہ ہرا دھنیا تو اس کا چولہ بند کر دیتے ہوں اسے ڈش آؤٹ کروں گی میں پانچ منٹ کے بعد تاکہ اس کی تری تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اوپر آ جائے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ اسے پانچ منٹ ہوئے ہیں چولہ بند کی ہوئے اور کیسے تری اوپر آ گئی ہے تو میں اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہوں آپ اسی طرح حلو گوشت بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ شربہ دیکھ لیں آپ کو اس سے پتلا چاہیے ہو گاڑا چاہیے ہو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جیسے چاہیں ناظرین یہ تھوڑی سی ہرے دھنیا پودینے سے اس کی گارنش کر دیں گے درک یہ دش آپ کے سامنے بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اسے چاہے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں آپ اپنے گھر میں اپنے بوس ہیں جو آپ کا دل کرے وہ کریں تو میں ابھی آپ کو یہ گلو اور دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بننا ہے بسم اللہ مال رہیم یہ دیکھیں یہ ٹینڈیں اتنے گلے ہوئے ہیں اور گوشت بھی بلکل یہ دیکھیں گلہ ہوئے ہیں تو گریوی آپ کے سامنے ہیں آپ جتنی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و معن میں رکھے اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی